مرد و رسطورہ میرے سمیت باق اس موت حسین دی امہ سبی خود شفاعت خصوصاً جنہاں ساہبان بنام جنہاں کالس دن کھوئے ملک محمد یاد سوہمہ ملک محمد حیات جنت بی بی غلام بی بی مائسہ بی رائی اس خاندان بے جتنے مرومین ہیں تمام اروہ دی حسین دی امہ خود شفاعت آمین اکھا کرو دعا تو اڈے وستے اندیر اگلی دعا دے اگر مستحق ہوگو تے آمین اکھنا نئی تے سوما ہی سواب ہے خدا بندہ جو باگ دین اپنے بیٹے اور بیٹیاں دے رشتہ دی وجہ تو پریشان ہیں بہت کے امہ بنین صلوات اللہ علیہہ انہوں نے لینیان پریشانیان خطا کیا آخری دعا اس لائک ہے کہ لازم سمت کے آمین نہ کھا جائے ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان وعظم حضرت بقیت اللہ العظم عجر اللہ حرجہ الشریف و صاحب اللہ مخرجہ الشریف کا سن اکدین کو مچھو گنت پہلے اسے لمحے جمال کے ضرور سمساروں سلکار الساہب دی شریف نیت باکداریت جمال شامل فر اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فالقرآن والنجم والشجر یستدان فَبِعَيِّ عَلَائِ رَبِّكُمَّا تُقَذِّبَانِ درودِ بَاقِ سَارِ سَبَانِ مِلْكِ بَرْوِزَتِ سَبَانِ بہت مناسب ہے ایک ایسا درود تقاوت ہو جائے سیدہ دی روح صلیتِ راضی ہو جائے آخری زہمت ہے پردے والے وارث تے جلد ضرور اور نبی استقبال بھی اتنی تیاری ہے ایک تیاری انصروات ملے کا دہوالے ہونے چاہیے محترم سامین کرام مبالیان حیدر قرآ عزاداران حسین ابن علی علی علیہ السلام رجعتِ صحب الزمان توجہ ہے گزارشہ دارہ سے آواز سارا تکارے آواز سمجھ سارا نوارے اچھا مجلے سے حسین کچھ مقاسد رکھ دیئے مجلے سے حسین کچھ تقاضے رکھ دیئے مجلے سے حسین کچھ شرائط رکھ دیئے مجلے سے حسین کچھ ضروریات رکھ دیئے مجلے سے حسین کچھ لواسمات رکھ دیئے اُنہاں لواسمات تو بغیر مجلے سے حسین سوننا سواب ہے مقصدِ کربلا میں ایک واری سبحان اللہ کہتے ہیں ملک شاکر تو ضرور آکھیں ایک واری سبحان آج تیرے میں بڑی منیتیں بڑے اوکھے ٹائم اجنے آئے ہیں یاد رکھنا ریتِ صاحب الزمان علیہ السلام امتِ رسول اللہ کلمہ گویانِ محمدِ مصطفیٰ ریتِ صاحب الزمان حجتِ خدا انسان دی تمام تر زندگانی اور حیات دا ایک ہی مقصد ہے اور اس مقصد دا نام ہے سجدہ کیا نام ہے سارے بولو اس مقصد دا نام ہے میرے بھائی سجدہ اور صرف اور صرف اِشار اور اِز ضرورت انسان وستے نہیں جن وستے نہیں بشر وستے نہیں بلکہ کائنات دی ہر تخلیق وستے جو معالِ تخلیق ہے اوہے سجدہ انسان سمجھ رہے ہیں میں مشکل محول ہمیشہ اوکھی مجلس ہونا جو بین دے نونا دا پھر حق چوکھا ہونا انسان دی بات نہیں بشر دی بات نہیں انسان سمجھ دے کہ انسان نو ہی حکمِ سجدہ ہے اگر انسان نو حکمِ سجدہ ہے اللہ قرآن ارشاد فرمارے وَن نَجْمُ وَشْشَجْعَرُ یَسْجُدَان اللہ ارشاد فرمارے آسمان کے تمام ستارے اور زمین پر اگنے والے تمام درخت میرا سجدہ کر دے توجہ رکھا ہے خصوصی لگاہ ہوئے آئی دی مجلس تے اگر سجدہ دا حکم صرف انسان نو ہے اللہ پھر یہ کیوں فرمارے اے درخت منو سجدہ کر دے اس ستارے منو سجدہ کر دے معلوم ہویا کہ سجدے دی حقیقت کچھ اور ہے انسان کچھ اور سمجھ لے اگر سجدہ اسے دا نام ہے کہ کوئی مخلوق زمین تے اپنا سر رکھ دے وے پہشانی رکھ دے وے اور اے ہے سجدہ میں آجتا ہی کسے درخت نو زمین تے جھکدہ نہیں بیکھے ہوں توجہ ہے میں آجتا ہی چاند سورج کیسے ستارے نو زمین تے آکے سجدہ کر دیا نہیں بیکھیا معلوم ہویا حقیقت سجدہ اور ہے پرشارتہ نہیں ہو رہے جو میں مجلس پڑھنی ہے پڑھنے والے پہلے میرے دو میں عزیز ہیں پھر ناس منہندے ہوئے تے پھر بانی بھی ساڑھا ڈھا دھاؤیا اے ڈھا 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 مجھ تو ہی ڈر لگ دائیں ٹھیک ہے نا من تا میں گیا لیکن میں مجلس اپنے میں یاد پڑھنی ہیں تو انہوں استعداد عقلی بلند کرنی پڑھنی ریت صاحب الزمان علیہ السلام میرے پاک امام دی آیا بات فہمائش دے قابل ہے بات سمجھ دے قابل ہے بات تفہیم دے قابل ہے اگر پیشانی زمین تے رکھ کے تسبیح پڑھند نام سجدہ ہے نہ درخت ایسا کر دن نہ چند سورت ستارے ایسا کر دن بلکہ جنوں بشر تو علاوہ کوئی مخلوق ایسا نہیں کر دی پھر سمجھنا چاہی دے کہ سجدہ ہے کیا میں آسان اور سادہ الفاظ سمجھ جس جس مقام تے تشریف فرما ہو مذہب اہل بیت ہے اپنے نال لے کے بننا نسلہ تک پہنچا منا یاد رکھنا سجدہ کیا ہے چاہے درفت ہوئے چاہے چان سورج ستارے ہوئے چاہے جنوں ملک بہربانی بہربانی بعد جناب پہنچے اور اگر سجدہ اسے ترتیب دہی نام ہے کہ پیشانی زمین تے ہتھیلیاں زمین تے گتنے زمین تے انگوٹھاں دے سیرے زمین تے اگر اس دہی نام سجدہ ہے پھر یاد رکھنا شیعہ گا سر فخر تو بلاند ہونا چاہیتے اس وسط کے کائنات جتنے بھی امام ہیں اُنا امام سجدہ کیتا بلو غط باد جس باد شادی مجلس ہے جس نام حسین ہے پوری زمانت نالا کرے ہم چاہے انبیاء ہومن چاہے اولیاء ہومن چاہے اسویاء ہومن چاہے اطفیاء ہومن سجاد سجد ہے دیڑھا دنیا تے آیا بھی سجد چاہے دنیا تو گیا بھی سجد مہربانی 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 بھئی اچھی اچھی تک اینجے نہیں ہاتھ بلند ختم قرآن دا سواب کمائی سارے بول لے ہو حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی ریعت ہے میرے امام زندگی دراز ہو جائے ہیدری گوھر ہے میری گزارشتی یعنی کئنات دے ساجدین سجاد دا بابا اس وست منفرد ہے کہ سجد امام دی زندگی دا آغاز بھی سجد دے تو ہویا جلے پریشان ہو رہے ہو اختتام بھی سجد دے تو ہویا اس زمین تے فرزند علی و بطول نے پہلا سجد دے روز فرمایا اور آخری سجدہ دس محرم اکہ ایت ہجری جمعہ دے روز کرب لائج فرمایا یقینا موالیان حیدر ترار نے اپنے پاک امام دی ولادت با سعادت ظہور پر نور نزول پر اجلال سماد فرمایا ہو لائیں اپنے اپنے میاغ دے مطابق مگر جو حقائق معارف اہل بیت کاش و ممبران تے پڑھے جان دے ریعت امام دی تربیت ہو جان دی جمعہ رات در روز دو یا تن ہجری سیدہ دی حویلی پوری زمانت ہے محل سی صاحب دی اجے حسین دنیا تے نہیں آئے حسین دی آمد خاطر چار معصومان سجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا میار بلند کرنا تھوڑا میار بلند کرنا جی ہاں اجے حسین دنیا تے تشریف نہیں لائے آئے چار معصومان اجلال لن لے حسین حسین کے اجلال کے لیے حسین کی عزت کے لیے حسین کی تکریم کے لیے سجدہ پیتا جس ٹیم کوئی مجلس حسین ہوں دی مجلس حسین سجا کے بانی دروازے تے کھڑا ہو کے استقبال کر دے جملے دی قدر ہو جائے تا پھر آمد دا مقصد ہو جائے تیری میری بات نہیں کون ہے نواب کربلا کون ہے والی کربلا جس بادشہدہ استقبال چار معصومین سجدہ کریں نوس حسین بن سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ زندگی میں راضی ہاں بھئی اور کی بات ہے وہوا وہوا سبحان اللہ سبحان اللہ اے مسکراندے ہو چہرے سمجھدار چہرے اور یاد رکھنا ایک پڑی لکھی بات ہے کہ چار معصومین علیہ السلام دا سجدہ میرے بھائیو اتنا لمبا ہویا اتنا لمبا ہویا استو زیادہ طویل سجدہ چار معصومین نے مل کے قضا نہیں کی میں اسے چیرے ویکھ رہے ہیں جنہ چیرے پریشانی ہے حیرت ہے بھئی حوالہ مانگ سکتے اے حق رکھ دے اپنے مولا دی فضیلت شاکتہ نہیں کر سکتے ہاں شاکتہ تو اختیار ہے میرے تو حوالہ لے لمنا پیغمبر اسلام مولا مرتضی جناب سیدہ حسن مجتبہ چار معصومین علیہ مسلام نے اجلال حسین دی خاطر سجدہ کی تا پھر شیعہ سمردار بھی ہیں بے پروا بھی ہیں ہر قسمدے لوگ جو مولا دی منن والے ہوئے ہر سوچتے سالا پہرہ تو ہو نہیں سکتا مگر جو سچے موالی ہیں انہ تک حقیقت پہنچا دی پھر شیعہ جھگڑا ہو گیا لفظان دی لڑائی شروع ہو گئی کسی آنکھ جو حسین جمع کسی آنکھ حسین پیدا ہویا کسی آنکھ حسین لتھ کسی آنکھ حسین نازل ہویا کسی آنکھ حسین ظاہر ہویا تو کون ہونے بی بی دی حویلی اچھ نگاہ کرن والا جلہ سمجھے وہ بولے جلہ سمجھے جی ہاں یعنی لڑائی شروع ہو گئی اختلاف شروع ہو گیا آؤ ایک جملے تے اتفاق کر لویے سارے متفق ہو جائیے آج تو بات اتفریق ختم کر دیو جی پیدا ہوئے لتھے جمعے نازل ہوئے ظاہر ہوئے نزول ہویا کس طرح میں صرف اتنا پڑھا جس نوں میں پڑھا اسے نوں میں اپنا عقیدہ بنایا اور اسے عقید نال قبر اچھ اپنے مولا دے میں متھے لگنا چاہنا تین شابان جو میرات دروز چار ماسومین دا سجدہ لمبا ہویا میں پتہ کوئی نہیں قربے تو ہی دیچوں ماؤ دے مسلط حسین کس طرح آئے میں صرف اتنا پڑھا سر جھوکے تچار این سر اٹھے تپائی واہ 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 او بولے جس اندر علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ولایت والے چہرے حسین دے ازاد داران دے چہرے توجہ ہے چلو تُس ہمیرا تھوڑا دل لائیا اس نامناسب ماہول دو جملے اور گزارش کر دیں خاتون محترم والدہ مدر ماں بے بے توجہ ہے کسے خطے دی ہووے میں خود صاحب اولاد کسے خطے دی والدہ ہووے ہر مانو اے فکر ہوں دیئے کہ دستہ میرا بچہ یا بچی دنیا تے تشریف لائی آوے اس دے آزا صحیح اور سالم ہو گئے تولیلہ کے چھے فکر نہیں ہو چاہے بیٹی ہو بولو چاہے بیٹا ہووے ہر ماندی یہ فکر ہے کہ میرے بچے دے آزا سلامت ہو میں ہتھ اور پیر سلامت ہو میں قدر کرو تے جملہ تو نے حوالے کردہ اور اسے نے خطابت دیل پڑھے لکھے لوگ انہوں یہ بھی پتہ خطابت بھی پڑھے لکھی ہوں دیل سجدے دی حالت جناب سیدہ نے اپنے لخت جگر نو چایا اپنے سجد زانو تے لٹایا سیرت لا کے پیرانت سیدہ آلمین نے اپنے شبیر نو ویکھیا قدر کرسو میرے جملے دی سب تو پہلے بی بی بطول اپنے پتر حسین دا مرثہ ویکھیا بی بی حسین پیشانی اسلام دی تقدیر دی لکیر نظر آہا 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 زندہ باد زندہ باد رئیت امام پیشانی ویکھن تو بعد سیدہ آلمین نے اپنے شہزاد دی اکھیا ویکھیا پھر کر دی جناب سید آلو اپنے حسین دی اکھی ویکھ رسالت بچامن دے خواب نظر آئے اس تو بعد شہزادی آلم نے اپنے شہزادے دے بازو ویکھے دی سٹیم بازو ویکھے بی بی نو حسین دے بازو اچ یزیدیت دے محل نال تکرامن دا حوصلہ نظر آئے بھئی کائنات دیاں ماما نو دی سٹیم کوئی بچہ ملے کائنات دیاں ماما نو دی سٹیم کوئی بیٹی ملے تے ماں خوش ہوں دی بیٹی دا چہرہ ویکھے بیٹی دا چہرہ ویکھے اور سمجھ دار ماما نو نئے نقشہ تو اگائی ہو وین دی کہ میری اولاد کیسی ہو سی پھر کوئی نہ کوئی پہلی گل ہر ماں اپنی اولاد نال کر دی اگر اس ریت امام دی استعداد اقلی بلند ہو تے بی بی دا حسین نال پہلا کلام سنا نہیں تھوڑے لوگ بولے ہو بھئی پڑھ ہی لکھی پڑھائی ہوں دی یہ تھوڑا استعداد اقلی تو کام لام جناب سی دا پہلا کلام مولا حسین دی زندگی دا پہلا کلام آنکھو تا سنا دی جناب سی دا نے آپ لخت جگر حسین سر تلا کے پیران تیو اکھ لیا رافعت راسہ نح بس سما بی بی سر چایا آسمان لپاس مو کی تا اور انہو پہ یاد یا الحمد للہ ہی لذی رآون ابی ین فی سگر فی مہد حمد جس اللہ نے ایک باپ کا بچپن اس کی بیٹی کو دکھا دیا آہا 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 یعنی حسین جھولی چہان تیمان رسول اللہ جیسے لگ دے ہے پریشانتہ نہیں ہو رہی پیغمبر اسلام قریب آئے پیغمبر اسلام جیسے لئے قریب آئے اگلنا تو سوڑیاں ہیں تا نہیں تیری اوباسی دست دی تیری تو اکھا ہی کوئی نہیں سمجھ میں گئے ہیں پیغمبر اسلام قریب آئے شیخ مفید بہت عظیم شخصیت مذہب اہل بیٹ اتنا قدعور نام ہے شیخ مفید دنہانو سرکار حجت علیہ السلام نے خط لکھا اور خط لکھا شیخ مفید تو صرف عالم نہیں تو صاحب الزمان دا عزت دار بھائی اخی المکرم تو صاحب الزمان دا عزت دار بھائی ہیں شیخ مہربانی جی شیخ مفید علی رحمہ انہاں دی کتاب موجود ہے کہ پیغمبر اسلام جسے لے پہلی زیارت وست اپنے نواس دی خاطر ہے پیغمبر نے اپنی بطول بیٹی نو فرمایا اے سیدہ میں حکم دیتا ہوں تم نے میرے اس بیٹے کو دودھ نہیں پیلانا پابندی ہے تعلیت تائید کر سو اپنے مولا دی جڑے کول بیٹھ پابندی ہے بھائی زبان نال پڑی تائید کر سو زبان دے گناہ معاف ہو بس یعنی حکم ہویا کہ اے میری لخت جگر تائیس میری لخت جگر یعنی حسین دودھ نہیں پیلانا دودھ نہیں پیلانا جناب سیدہ پکارے اے میرے بابا جان کس طرح سے ہو سکتا ہے ایک ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہ پیلائے پیغمبر فرمایا یہ جس کے لیے آیا ہے وہی اس کی غزا کا بندوبست کرے گا سبحان اللہ سولان والے لوگ تشریف فرما ہو جس کے لئے آیا ہے وہی اس کی غزا کا بندوبست کرے گا میرے پیغمبر نے اپنے نواز حسین حت ہاتھ چایا اے لطف لائے ایسے جملے پڑھ کے نا جی میں خود لطف لائے میں بھی چھوٹا شیعہ ہاں جی میں ہی مولا جیسے جملہ میں لطف لائے نا ویسا جملہ سنا ور لگا پیغمبر اسلام نے اپنے نواز حسین نوچایا تے ہتھا تے بلند کر کے آہستہ آہستہ پیغمبر اپنے لخت جگر نو اپنے ہوتا دے قریب لائے حسین آنکھ کھولن تو پہلے ہونٹ کھولے حسین آنکھ کھولن تو پہلے بولو آنکھ کھولن تو پہلے ہونٹ کھولے اس ٹیم حسین ہونٹ کھولے پیغمبر دی زبان تو جملہ نکلا اچھا باپ کی وراثت آج بیٹا لینا چاہتا ہے آہا 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 سبحان اللہ اچھا باپ کی وراثت بولو آج بیٹا لینا چاہتا ہے میرے نبی نے اپنی زبان اپنے بیٹے حسین دہن مبارک چھپائی اپنی زبان چھسائی جس طرح مولا علی زبان چھسائی مگر حسین واد گئے حسین کس طرح واد گئے حسین اس طرح واد گئے امیر الممنین صرف تن روز زبان چھسائی حسین پورے چال ہی روز زبان چھسائی سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا تائید معصوم دیخاتے بولنا عزت امام دیخاتے جوڑے لوگ کسے دی شہرت بول دیں انہوں پتہ ہی نہیں شہرت دی نیت عبادت شرک ہے ہاں میں پڑھا میری شہرت اس طرح نہیں بولنا بولو تا امام دی خاطر بولو تا تائیم اپنی زبان اپنے پتر حسین چھسین دے رہے حسین دا وجود پردہ رہا ہائے 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 جیلی غزہ اندر ویندی ہے اسے غزان انسان پلتا ہے نا میرے بھائی پورے چال ہی روز میرے نبی اپنے فرزند حسین لو لعاب دہن چھسین دے رہے میرے عزت دار بھائی حسین دیا ہڈیا لعاب دہن رسول حسین دی جلد لعاب دہن رسول حسین دا گوش لعاب دہن رسول چال ہی روز مکمل ہو گئے حسین دا ظاہری وجود لعاب دہن رسالت نال مکمل ہو گیا چالیس وے روز میرے نبی حاشمی بزرگ اُلائے اُنہ حاشمی بزرگ دے درمیان کھڑے ہو کے میرے نبی حسین ہتھانتے چایا اور حاشمی آن فرما رہے ہے میں پورے چال ہی روز اپنا لعاب دہن چسا کے حسین مکمل کی تے زمانہ کل سمجھ سی تُس سا اد سمجھ لبو حسین و منی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں تنہوں پریشانتہ نہیں کر رہے گفتگو جاری رکھی جائے عزت امام دے حوال نال میری معلومات مطابق وقت ولادت حسین ابن علی علی سلام وقت ظہور پرنور حسین ابن علی علی سلام وقت نزول پور اجلال توجہ ہے حسین ابن علی علی سلام تن کنیزہ تن دائیاں جناب سیدادی خدمت چہازر موجود نام سنا دیئے بھائی شبید نام سنا دیئے تاکہ تولہ مجمع آگاہ ہو جائے کہ حسین نپالن والیاں کیڑیاں کیڑیاں دائیاں تے نکرانیاں موجود ہن آسیا ہوا مریم سارا یہ تا محبت چاک دیتا ہوئے نا میں گزارش کر دیں تفریق میں بھی گزارش کر دیں آسیا مریم ہوا سارا چار عزت تا حسین ہن دائی آسیا بھائی ہن حق نو علی آدھ دور نو بد آتے اس تو علاوہ کسی کتاب اچھ بکھا دے تو مومن گئی نام میں دے دوں مریم کوئی عام مستور ہے سارا حاجرہ عام مستور آتے ہیں بندے جی تو مردی نبکے تکھڑا لیں دیں نہیں اے مولا علی دی خاتے رائیاں اور جناب سیدہ دی خاتے رائیاں وقتِ ولادتِ حسین ابن علی علیہ السلام میرا کام میں مذہبِ اہلِ بیت پڑھنا لافظہ نہیں میں نہیں کردہ وقتِ ولادتِ حسین تین کنیزہ موجود ہیں اے ہون قسمت حسین دی ہے دو کنیزہ فرش دے رامن والیاں ایک عرش دے رامن والیاں آہا آہا لطف لے لیا جس بندے دی توجہ نگاہ ہے اس لطف لے لیا جیڑا بندہ اون جو تانگ بیٹھے تھی آوکھا بیٹھے اون جیڑی مرضی قیمتی گل سنالا اون مذہبِ اہلِ بیت دی اون دے چہرے تے رونک نہیں آسکتی اور میں دست دینا پہلی کنیز بی بی ام الفضل بنت حارس نام یاد رہا سی مرا بچہ ام الفضل بنت حارس رسول اللہ دی سکی پھکی بول دے ہو ہاں دوسری جنابِ اسما بنت امیس حضرتِ جعفر تیار دی زوجہ دو دو اور اگر خوش ہو وہ تو پہلے میں نامی پڑھنا چاہتا دل لگ گیا تھوڑا یہ جملہ تولے حوالے کر دینے ہیں ماہ شابان ہے تولہ حق ہے ایسے جملے اس علاقے دے ریایہ دے حوالے کیتے جامل ام الفضل بنت حارس اسما بنت امیس اور تیسری اوکنیز آئی جس دی جتی تخت حکومت کرے دی یہ سارے پن ست لوگ بیٹھے ہو کرایے دے بندی ہو بابا پیسے لے کے بولیں دی ہو ہاں نظر آگے سمجھ آگئی دیسا دیسا بولو میرے امام دی خاطر ہاتھ بلان دو جامل انسانے بول دے ہو حیدری اچھے رہے دی مرجاہت سانو سمجھا دیں دیئے نا بے کون کے سہوالے زاوی نال ذکر حسین سمات فرما رہے اچھ اچھ نتنے سہبان تشریف فرما ہو نگاہ میرے پاسے رہے جناب فضہ جناب محمونہ جاریہ زہرہ وقت ولادت حسین ابن علی والی کربلا درخانہ سیدہ موجود ہستن توجہ ہے بی بی دے گھارچ ملکہ حبش موجود ہن وہ میں ساریاں گلنہ شروع کر دی ہوں تو میرے جیسے پندل شام ہو ایسی جو میں جاننا معال دے پاسے آما جس وستے میں گلنہ شروع کیتی ہے اس ساریاں مستورا جناب ام الفضل آپ نے گھر تشریف لے گئے جناب اسما بنتیوں میز چونکہ خود صاحب اولادن شادی شدہن اوہ گھرے لو معاملات دی خاطر آپ نے گھر تشریف لے گئے گھارچ بچ گئے ہیں جناب فضل جناب سیدہ جھولچ حسین اور ارام فرما فہیہ دکاو دکالباو اتنے تئین دروازہ کھٹکا جناب فضل دروازے تے گئے شیعان نو گفتگوئے مومنین نو گفتگوئے خرد مندان نو خطابے ہوش مندان نو آگاہ کرنے ہیں ہاں فضائل حسین دی خاطر آم مندنال میری گل ہی کوئی نہیں جناب سیدہ دی پاک کنیز دروازے تے پہنچی ویکھیا کیا ہے دکالباب کرن والی دروازہ کھٹ کھٹ آمن والی ایک ایسی مستور ہے جس تا لباس زمین دے نہیں جس تا زیور زمین دے نہیں جس تا شکل زمین دے نہیں جناب فضل نے سوال کی تا من انتے ومن این جیتے وما اس موکے تم کون ہو کہاں سے آئی ہو کس سے ملنا ہے آمن والی مستور دی آواز آئیے آئی جنتی چوان نام لوبہ ہے حسین دی نوکری کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی تھوڑی کوئی تھوڑی تھوڑی نہیں پیسہ آ لے نہیں بھئی دوسرا تھوڑی تھوڑی رونا سچی مچھی آ گئی پیسہ آ لے نہیں میں توجہ ہے یار ملکے چے بھی ترول ہے نا ہر پاسے ہاں اے بھی ترول ہے نا مومن ایسے گروہ بن گئے نوجوانہ دے زاکرہ نا تو پیسے لین دیں دی پھر مجلے سن دیں ہیک دی ودا چھوڑی ہیک دی گھٹا چھوڑی اے بھی ترولہ آ گیا نا اصلیچ اے مجلس نہیں وہ دیندے گھٹائیں دے اصلیچ امام دا ذکر وہ دیندے گھٹائیں دے اللہ انہاں تو مجلس حسین نا محفوظ فرما سانو تچے رہاں اور رویہاں تو پتہ چلویں دیں نا شوقت میرے پاسے ویکھنا میں کون میرا نام لوبا ہے میں جنت چوانہ میں حسین کھڑاوان آئی میں حسین پالن آئی میں آرشتی دائی ضمیر بولے تے بولنا عزت حسین ملحوظ خاطر ہوئے تا پھر بولنا میرے آستے نہیں بولنا ہن جناب لوبا نے سوال کیتا جناب فضا تے من آنت ومن این جیتے تُو کون ہے تیرا نام کیا ہے جناب فضا تھی آواز آنت یہ نام مہمونہ ہے لکب فضا ہے حسین دی کنیزہ مگر فرق صرف اتنے تُو آئیے تے میں بلوائی گئی آہا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ریعت امام حق ادا ہو گیا تُو آئیے میں بولو تُو آئیے تے میں بلوائی گئی موازنہ سنا ماں دو کنیزہ ایک آرش تے رحمن والی ایک فرش تے رحمن والی آرش تُو جڑی آئی اس کا نام ہے لوبا اے روایت تا میں لے سنت کتابیں جو بکھا لے سا اوہ آرش تھی آئی ہوئی اے حبش تُو بلوائی ہوئی جناب فضا نے دروازہ کھولا لوبا نے پہلا قدم رکھا اور دوما دست سے ہنچ تقرار ہو گیا اوہ سا کیا حسین میں پلے سا اوہ سا کیا حسین میں کھڑ ایسا اوہ سا کیا میں جنت چوائی اوہ سا کیا میں شاہی چھوڑ کے آئی بول دیو کچھ نہیں ہوں دا تا اوہ سا کیا میں جنت چوائی اوہ سا کیا میں شاہی چھوڑ کے آئی اوہ سا کیا جی میں بھیجوائی ہوئی اے سا کیا میں بلوائی ہوئی ورنڈ کر دییا جیسے لئے آنکھیا جی میں بلوائی ہوئی جناب فضا پکارے دل توڑنا مہمان دی عادت نہیں تو ہیں اس ویڑے دی مہمان نہ ہی اللہ دہا دیا اجکر تقرار میرے لال نہ کر کہیں پالنے حسین تو فیصلہ کرویں دی آہا آہا سبحان اللہ زندہ بات بھائی کہیں پالنے حسین خود حسین تو فیصلہ کرویں دی تاریخ چس طرح ملدہ جناب لوبا نے آکے سیدہ دا سلام کیتا پھر آپ نے دو میں ہتھ ودھائے فرزند علی و بطول دی خاتے اے ہون تو اللہ امتحانے جس لئے جناب لوبا نے یہ دو میں ہتھ ودھائے حسین حمق کے لوبا دے ہتھانتے آئے جس ٹیم لوبا دے ہتھانتے آئے فیزا دا چیرہ مرجھایا ہائے نہیں سمجھے فیزا دا چیرہ مرجھایا بس فیزا دے چیرہ دا مرجھا ہونا فرزند علی و بطول بولے فیزا گھبراؤنا پریشان نہ ہو اے ہے میرے اللہ دا توفہ اللہ دا حدیعہ میں راد نہیں کر سکتا نالے وعدہ ہویا اے تین دن میرے گھا رچ رہ سی تو پوری زندگی نال رہ سے وعدہ ہویا اے میں نو پال کے بھی کنیز رہ سی تو چھو پھرے کے حسین دی ماں بنا گئے سی وہوہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ لوبا جستی کنیز ہووے فیزا جستے پالن والی ہووے ایسے سخین و حسین ابن علیہ کھرن پانچ تن تشریف فرما جھولے چھو حسین اچانک میرے نبی دی آکھیں جو وسی دی میں سامن دے بدلوں دے جناب سیدہ پکارے بابا جان تو علی رومن دی وجہ فرمایا ہونے جبریل نازل ہویا ہے تے جبریل میں نو آکھیں جنو جمدے نہیں پیا تھک دا امت تیرے اسے حسین نو بھڑ دے گھوڑے دلہ آج میں نو جو کچھ کتاب میں چھ ملنا میں امام دی ریایہ دے حوالے پیا کر دا تاریخ اچھ دو موقع ملنے دینا موقع تے حسین نو سر تو لا کے پیران تین محمد مصطفیٰ بوسے گی تے پہلا موقع تین شابان ہی ماتمیوں دوسرا موقع چند محرم دا ہی ماتمیوں لسلے جبریل آکے دسے آنا تیرا ای ہو بیٹا بھڑ دے گھوڑے تو امت لہا چھوڑے سی میرے رسول نے حسین نو چایا اے سر تو لا کے جوڑ و پنگ جسم و بازو ہر جگہ تے پیغمبر بوسے دیم نے شروع کی تے بی بی بطول پکارے بابا ہو تو چمو میرے حسین دے رخ سات چمو میرے حسین دا متہ چمو میرے شبیر دے جوڑ و بند کیوں چم دے ہو پیغمبر فرمایا اقبلو موزہ السیوف و عب کی جتھے جتھے تلواران دے زخم لگنے بھلا یہ ہے کر کے رومن والے جتھے جتھے تلواران دے زخم لگنے آج میں اوہو ہو جا پیا چمدہ فتہ نفست نفست سہدہ سیدہ بڑے حسرت نال پچھیا ہیں بابا اے امت میرے حسین نو مدینے مرے سی اب آزد یہ نہیں ایک وحشت زدہ زمین ہے جس تنام کربلا ہے کربلا اچھ امت تنہا پیاسا بکھا مار چھوڑے سی ماہ ہی ناجری خوش بیٹھی آئی رومن لگ پئی تو رو کے بی بی نے پہلا سوال کیتا ہے بابا جس تلواران امت میرے حسین نو بھجدے گھوڑے تو لہے سی اس وقت موجود ہو سو میں حقیق کھلا پڑھ دا آوازان دیئے میں نہ ہو سا اس تب بابا علی موجود ہو سی آوازان دیئے نہ ہو سی ہے کرن والے بی بی فرمائے میں ہو سا آوازان دیئے ساڑھے چاہ رہی چو کوئی نہ ہو سی تیرے موہ چو بس ہے دی آواز سنا محالِ مجلس پورا ہو جائے جس تلوارانا میرے حسین دی شہادت دے وقت سالے چو کوئی موجود نہ ہو سی بی بی دے موہ چو حسرت نہ نکلا ہائیں بابا کوئی جو موجود نہ ہو سی میرے غریب نروسی کاؤں آوازان گے تو نہ گھبرا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کر سی جس قوم دیئے بہنہ حسین دیئے بہنہ نروسن جس قوم دے جوان حسین دے وہوا 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 سبحان اللہ جس قوم دے جوان حسین دے اکبر نروسن جس قوم دے ضعیف حسین دے ضعیفہ نروسن پوری کر دینا روایت میری طرف کنجوسی نہ ہوئے جدا جناب سیدانے سنے آنا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کر سی جڑی قوم میرے حسین نروسی آواز دیئے بابا پھر جاؤ مسجد ممبر دے میری طرف اعلان کر دیو غریب حسین دے معاپ یا دیئے اس قوم نو میرا پیغام ہوئے میرے حسین نو گلیاں چلونا میرے مظلوم نو پیا وہوا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میرے معصوم نو بازاریں چلونا حسین دیاں بہنا نو رونا حسین دیاں دیاں نو دیاں نال رلا کے رونا میں حسین دی ماں بادا پی کر دیاں جب تک او قوم جنت نہ گئی نام کاؤسر پیسا وہوا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نام کاؤسر پیسا نام جنت داخل ہو سا ماتمیاں دی خاطر پوری رویت پڑھ دینے ہیں پیغمبر اسلام نے سوال کی تا اے میری شہزادی اگر اس امت دے اس قوم دے گناہ حد تو زیادہ ہوئے پھر کیا کر سو اب آزدی بابا تو اللہ اپنا فرمانے مستوراتی چو سب تو پہلے میں جنت چھو منجنائیں جدہ اللہ میں نوکھنے نا زہرہ جنت چھو داخل ہو میں جنت دے دروازے چھو وان کھول کے بہرہ سا واہ 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 حق ادا کر چھوڑے نے بھائی بھلا ہوئے بین کر کرو منوالے میں جنت دے دروازے چھو وال کھول کے بہرہ سا جسے لے اللہ دی طرف آوازہ سی بطول اے شام دا بازار نہیں جتھے کہیں مستور دے وال کھولے ہوئیں اے میدانی معاشرے اے میں تیرے سار دے چادر دے منہ چانا میں اقصہ مالک منان اگر محمد دی دھی دس ہر کجنا چانا ہے کہ پہلے او جنت دے داقل ہو میں جڑے گلیاں کیا حسینہ دے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا منگی کرو اے کوئی ذاکری دا جملہ نہیں میرا کئی دفعہ دا تجربہ ہے بھائی جڑی دعا کسے جگہ تے قبول نہ ہوئے مجلس حسینہ یقینا قبول ہوں دیے بیٹھے ہوئے لوگو کھڑے ہوئے لوگو حق ہوں دے نال دے مومن دا نال دے مومن نو ضرور دعا کی تھی کرو ہو سکتا ہے اس دی دعا تیری آمین چھو رکی ہوئی ہوئے آئی دی میلے سے چک دعا کرنا چانا خدا وان دے حنان ومن نان تین واسطہ بطول سیندے زخمی پاسے دا کوئی دھی رون دی ہوئی پے کے بوہے تے نہ آوے واہ 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 سبحان اللہ کیا درد اس دعا ہے جدہ دھی پر نیو انجے شالہ دھی حس دی ہوئی پے کے دروازے تے آوے کوئی دھی رون دی ہوئی نہ آوے ملک شاکت بے رہے کہ فوجی دوست آئی فوجی دوست آئی بہت بہادر آدمی آئی میں اس نے ویک کیا ایک دن مولا عباس تے اللہ اندھے تلینا تڑپ کے پیار ہوئے ایج پیار ہوئے جی میں بچے رون دیں میں اندھے مولے تے ہتھ رکھے آ میں کہا یار تو بہادر آدمی رون گا کیوں ہیں آدھا جی بہن دی شادی کیتی ہے دوستے بچے اندھے گھر بڑی پریشان ہے جدنی آن دی رون دی ہوئے ساڈے بوہتے آن دی اج سا اپنے بہنوئی دی منتی بڑی کیتی ہے جو لڑن دی جار نہیں سر جھکا کے دییاں دا کرنے گزارا تے میں بہن دی اکھے چانسو نہیں میک سکدا اج علمالِ عباس نو اکھانا یا تونو رکیہ دا واسطہ بھلا ہوگئے یہ تولی ہائے نہیں آمین ہے بھائی دعا تے مہر پہی لگ دیئے تولی مہر پہی لگ دیئے یہ دعا تے مہر پہی لگ دیئے بھائی منشاہ ایک لفظہ کھا اگر آم مومن دی بہن رون دی ہوئی پے کے بوہتے آوے تے بھرا برداشت نہیں کر دے تے جنہ دی بھرا دا نام زینب ہوئے بھرا کی میں سہ گئے حسین ایک ہور دعا منگ دے ہیں مالک منان تین واسطہ آجیس مجلس تے آنشو اندہ کہنا دے کس شریف نو اوکھا جنازہ نہ چاہو جڑے بندے کوئی اوکھے جنازے چاہن دے نا مو دہج کی تک اوکھے جنازے نہیں کر دے دھییاں وسدیاں چنگیاں ہون دیئے دھییاں حسدیاں چنگیاں ہون دیئے جتنے بھرا ہو معصوم دی حدیث ہے معصوم فرمین دیں اسالح حکم مومن دیخوا تیرے اگر مومن ہوئے جدن اپنی بہین دے بوہتے جاوے کوئی نہ کوئی توفہ ضرور لے کے جاوے معصوم دی حدیث ہے جتنا پھردہ ہوئے جو بھی پھردہ ہوئے کوئی بھیرا بہین دے بوہتے خالی ہتھ نہ جاوے جتنا پھردے ہوگو کوئی نہ کوئی توفہ حدیعہ لے کے جاؤ او توفہ ملن تو بات جڑیاں بہینہ دعا کریں دیئیں اللہ انہ دعا مانورد نہیں کریں دا اور میں ویک ہی ہے جسے لئے بہینہ تنگ آویں دیئیں انہ واسطے کوئی رستہ نہیں ہوں دا نہ پیکے نہ سہرے ایسیاں بہینہ پھر لک لک کے موت مگ دیں کوئی مستور اتنی مجبور نہ ہوئے انہوں موت مگنی پائے جائے میں جسے تاریخ اسلام دا مطالعہ کردہ آگیاں مسائب تے میں جسے لئے تاریخ اسلام دا مطالعہ کردہ میرے بھائیو میں نو اسلام دی تاریخ کل تن ایسیاں مستوراں نظر آیاں جنہاں لوگاں اتنا ستایاں انہاں موت مگنی پائے گیاں جلے سمجھ گئے ہوتا مو چھتا ہے نکل آئی بھلا ہو بھی بھائی شاکت کوئی اوقی دعا ہے تو پاک سین قبول چکری بھائی شبیر کوئی رکی ہوئی دعا ہے تو پاک سین قبول فرما ہوئے ترائے ایسیاں عزت آلیاں مستوراں بزرگو جنہاں لوگاں اتنا ستایاں اتنا ستایاں انہاں موت مگن پائے گئی موت مگن والی پہلی مستور عیسیٰ دی ماں مریمیں دوسری حسین دی ماں زہرام نہیں تھوڑی وضاعت کرنا جوان دے چیرے دی حیرت دستی ہے جملے سنیں کوئی نہیں جدا جناب مریم تے انزام لگا نا کہ تُو خود نے کہیں تیرا باپ نے کہیں تیری ماں نے کہیں قرآن پڑھ کے بیکھنا مریم تے بچہ کی تھولے کے آئی ہیں بس انزام دا لگنا آئی چونکہ بطول آئی ہے بی بی دے موجھ جملہ نکلا یا لیتنی متو قبلہ کاش الزام سے پہلے مریم مر گئی ہو پہلی موت منگن والی مستند مسائبے پہلی موت منگن والی عیسیٰ دی ماں مریمیں ماتمیوں دوسری مستور جائیں موت منگیے حسین دی ماں زہرام میں ملک جتھے پڑھے سونی مقان ہوں دیئے عیسیٰ دی ماں ایج تے حسین دی ماں ایج مریم پوری زندگی اچھے ہیک دفعہ موت منگیے مسلمانہ محمد دیر اتنا ستایا ہے پچانوے روز اچھے بطول ترائے دفعہ موت منگیے پہلی دفعہ قدن میں خود بی بی دے لفظ سنا دینا زاکر پڑھ دیں تے کتنا اثر ہندے گریہ ہندے میں پاک سین دے لفظ سنا دینا پہلی دفعہ قدن موت منگی اسے لے موت منگی جدہ دربان تو خالی والے جدہ امت خالی والایا میں سخت لفظ کدا نہیں پڑھدا جدہ امت خالی والایا جدہ اندر درد ہے مولا علی چاپچھا زہرا دربار اچھ کیا ہوئے بی بی دے مونج جملہ نکلا یا لی تنی منتو قبلہ علی کاش میں دربار جانے سے پہلے مر گئی دو چار بندہ نے مونج حیدی آواز بلند نہیں ہوئی آکھن والی آم مستور نہیں آکھن والی حسین جیسے سابر دمائے کاش میں دربار جانے سے پہلے مر گئی ہوتی جدہ بطولہ کیا نا کاش میں دربار جانے سے پہلے مر گئی ہوتی فَتَعَجَّبَا وَتَحَيَّرَا علی جیسے سابر حیران ہوئے سیدہ تو بدھولیں تیرا حوصلہ عام مستورہ جیسا نہیں تو سا فرما رہے ہو دربار جانے سے پہلے میں مر گئی ہوتی ہون میں آدم موجود نہیں یہ دمون جو ہے نہ نکلے جناب سیدہ باندھے باندھے زمین تبہ گئے آواز نے یہ یا علی میں تاں آنکھ یہ کاش میں دربار جانے سے پہلے مر گئی ہوتی اہنہ نی وَيُوزِنِي یا علی ان دربار والوں نے میری بڑی توہین کی لفظ تبی بیدائی میں سنا گیا بھائی ان دربار والوں نے بھلا ہوگئے بھلا ہوگئے ان دربار والوں نے میری بڑی توہین کی ہے پورا مکاتے جملہ مکمل کر دے یا علی صرف توہین نے کی تھی یو زینی یا علی تُساں تا نہیں بیکھیا دادہ اے مسلمان میں نو گھر واپس چھوڑا نائیں انہا میں نو اتنی عذیت دیتی ہے میں نو دفع مود بھا زمین تے جھڑی ہے میں نو دفع وَهْوَا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اے بزرگو جڑے آنسو ہیں نا تو لی آکھے تھے اسے آنسو دی میں نو تلاشے اے آج بھی ہتھ بن کے ہتھ بن کے میں جتے وینہ میں ہتھ بن کے گزارش کردہ میری قوم اے آنسو نا گیچے آنسو بڑے قیمتی نی انہا آنسو ان دی خاطر کتنیا شریف زادیاں سفر کرینی ہیں اچھا میں ہیک رویت پڑھ دینا تاکہ آنسو دا مقام انا جوانا دے زین اچھا جاوے جس دن دا بطول سین دا پاسا زخمی ہویا اس تو باسا دے مولا علی دی عادت تائی علی دھییاں دے سامنے نن روندے کوئی سمجھے میں جملہ آلکھا کیا ہے علی دھییاں دے سامنے نن روندے آج بھی شریف پہو دھییاں نو نا دکھ دستے تے نا دھییاں دے سامنے روندے تے جاندی دھی ہووئی زینب آلیہ او علی دھی دے سامنے کی میں رووے بابا تاریخ اچھ ملد ہے علی مدینہ تو بہرون کے روندے آئے ایک ایسا موقع آیا علی روندے گھارج داخل ہوئے جناب سیدہ گرمیاں دا موسم آئی جناب سیدہ دیوار دے سائے دے تلے بیٹھے آئے علی تے پیدید کے روندہ ہویا میرا شوہر گھر داخل پہ ہوندے بی بی تو مٹی چھٹ گئی فَنَازَرَتْ يَمِينَا وَشِمَالَ ایک دفعہ سجے وے کھیا وَدْخَبَّے وے کھیا مطمئن کوئی میری دھی پہ انو رونے آنا ویک لوے جلدی نال علی دی کلائی جہت پایا بی بی اندر ہجرے چلائے آئے دروازہ بند کی تیادی تو آنی ایسا سابر روندہ ہویا گھر داخل ہوئے وجہ کیا ہے علی فرمیدن زہرہ گل ہون علی دے سبر تو ود گئی میں اتنا غریب ہو گیا میں سلام کرتا لوگ مو پھیر لیندے بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے بابا نوکری ہے میری میں اتنا غریب ہو گیا میں سلام کرتا اجے روایت مکی نہیں میں سلام کرتا لوگ مو پھیر لیندے میں جھوٹ ہونا غلے ماوت آجائے تیرے ماتم دی صدا سننا چاہنا ایک گل کریں دیو یا علی نوہیچ کی لگی علی اتنا رونے اتنا رونے علی دے پاک آنسو ڈال ہیچو زمین علی پاسے ڈھامنے شروع ہوئے میرے پاس دیکھے جوانی مانے جناب سیدہ نے اپنا چلو بنایا یہ نوہیچ سیادی ہے بک بنایا ایک بک اپنا چلو علی دے ڈال ہی دے تلے رکھا عزتِ مصافرِ شام دے قصہ میں علی اتنا رونے اتنا رونے پاک سیندہ چلو علی دے آنسو و نال پر ہو گیا دے آنسو و نال پر ہو گیا علی سوال کیتا زہرہ میرے آنسو جمع کیوں کر دے ہو اب آزت یہ باب محمد دے فرمانے مظلوم دے آنسو زخمہ دے علاج ہو دے میں تیرے آنسو ترٹیاں یا پسلیاں تے لحسان واہوا 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 ہے طلب کے رومن والے شلکہ اناد دا کوئی غم نہ ہوئے بھلا ہو بے بابا بھلا ہو بے بھلا ہو بے تیری ہے نہیں آمین ہے اوکھی دعا دی خاطر تیرے نال دے مظلوم کوئی نہیں میرے نال دے زخمی کوئی نہیں میں مظلوم دے آنسو ترٹیاں یا پسلیاں تے لحسان تولے چاند روز میں سکون نال سم لحسان ماتمیوں کتنیاں مستوراں موت منگی بولو مقدی پہ یہ میری پڑھائی دو تو ترائے میں ٹھور بھائی کتنیاں مستوراں موت منگی بولو کل ترائے پہلی عیسیٰ دی ماہ مریم دوسری حسین دی ماہ فاطمہ زہرہ ہائے وستے چھوے تو ضرور کرائے تیسری اوہ ہائی جائے اکبر بڑا اوکھا پا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوندس ہی منیاں کہ بی بی کتھے موت منگیے ماتمی جوانہ اکبر دلاش خیمے آئیے بی بی حوصلے چلائیے کاسم دلاش تے گھوڑے بھجے بی بی حوصلے چلائی مافی دیو تے شمر چادر چہاڑ پایا بی بی حوصلے چلائی چھتری شہران دے ظلم برداشت کیتے اکبر دے پالن والی حوصلے چلائی ہون کرو سوال کیسا منظر صدقے ہوں صدقے ہوں کی میں تڑپ کرو ہو او کیسا منظر ہا جس منظر تھے ایڈی ہوس لے آلی مستورنوں بھی موت مگنی پہ گئے دستے ہیں سمجھا کے پڑھنے کاتل کرسیاں تے بیٹھے آئے مکتوندیاں بہینہ اوہے دکھڑیاں اوہے ماتمی جوانہ اوہے اتنی دیر کھڑایا اوہ جڑے کرسیاں تے بیٹھے آئے اوہ تھاک گئے اوہے صدقے ہوں ماں صدقے ہوں ماں تیری توجہ نہیں اوہی جڑے کرسیاں تے بیٹھے آئے اوہ تھاک گئے اوہ کھڑیاں جڑیاں چربے ٹھرا دیا جا گیا اوہ کھڑیاں جڑیاں سر تلا کے پہلا تئی زخمی آئے اوہ کھڑیاں جڑیاں پتر مرا کے آئے ماتمی آزا کے رینی میں پڑھ دے ناؤں گھنٹے علیدیاں دیا کھڑیاں رہیاں کاتل کرسیاں تے بیٹھے رہے اگر تو رو منتے آئے پھر سنو اے کھڑیاں کاتل شراب پیدا اوہ ماتمی آؤں آگے میرے کان ڈاڑھے زخمی واہ 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 سبحان اللہ روندے بھی آؤ تے سنننے بھی ہو روندے بھی آؤ تے سنننے بھی ہو شالہ کئی نادلہ کوئی گھر ناوے پچھڑ والی آؤں بچین آئی سکی بہن پچھے آؤ سو پچھے آؤ جڑی نو گھنٹے دی کھڑی آئی پانی نام گیا او کھاڑا نام گیا اتنا پچھیا اجازت ہوئے میں بہرو بیمار دی آوازان دیئے آجے نئی با منہ آجے انام تک شیئے مہو منہ آجے نئی با منہ آجے کاتلہ پیشو منہ انام منی منہ پھر تے با منہ ماتمیوں گا لاؤں کیے گھاٹ مل سینٹ کردہ آج میرا دل سنائی ونیا زنگی دہ پتہ کوئی نہیں اتنی دیر کھڑایا گیا اوہ سفیرے روم اپنی کرسی تو کھڑا ہویا ہکل مار کے آدھے ظالماؤں پتہ نہیں تیری اولاد کوئی نہیں میری ہی کو دیئے جدہ میں دربار آدھا پی آئے میں نو آدھی آئی جلدی والے صدکے 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 آوازان دیئے میں نو اجازت دے میری دھیئے میرا رہا پیوے دھیئے اس سے لے ظالم آدھے ہون جلدی کرو مقتولا علی لسٹ لے آؤ ماتمیاں جسے لے مقتولا علی فیرستہ یہ شمر پڑھنا شروع کی تا ہک ہک واری نام حسیندہ نو واری نام بھیندہ دہ ہون ہاتھ بندہ ظالم آدھے زینب مر گئی ہے یا جی بھی ہے شمر آدھے موئی نہیں تیرے دربار موجود ہے ظالم آدھے اگر موجود ہے لائے آؤ میں بولنا آئے پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی پتہ نہیں شام برباد کیوں نہ ظالم آدھے لائے آؤ میں بولنا چاہنا ماتمیاں شمر دی آوازان دیئے چٹے والا لی زیفہ ایدھی کانتے دیندہ متھائی یا علی دیدھی زینبے ظالم آدھے پردہ ہٹاؤ بی بھی آدھے یا علی دیدھی می تو کا بولا کاش میں مار گئی ہوا رو رو کے پی فرمین دی آئے آم ماتو وینی ہو میں اجھوڑی نوں تیرے نال نہ بولنا پاؤں دا ہو میری طرز کلامی ہو سنان کی تے میرا بابا تیرے یا لودا بی 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 آدھے یا آج غازی ہونا اللہم عجل فرج علیہ آمین آبانی وانستان